عوض باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے ہیں حالانکہ وہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہیں يُقَوَدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُونَ وَمَا يَقْضَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ یہ لوگ بظاہر اللہ تعالیٰ اور مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں در حقیقت وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں البتہ وہ خود کو دھوکے میں نہیں سمجھتے ہیں فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَذَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَقْضِبُونَ ان کے دلوں میں جھوٹ بونے کی بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بیماری کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا اور جو جھوٹ یہ لوگ بولتے ہیں اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تکلیف دے عذاب لکھ دیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ جب بھی ان دھوکے بادوں سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں خبردار یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السِّفَحَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السِّفَحَاءُ وَلَا كِلَّا يَعْلَمُونَ اور جب ان سے کہا گیا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لاؤ چکے ہیں تو جواب میں یہ کہا کہ کیا ہم بھی بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں خبردار در حقیقت یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن انہیں اس کا علم ہی نہیں ہے وَإِذَا لَكُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَاكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْذِئُونَ اور جب وہ خود ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں لیکن جب تنہائی میں اپنے شیطان صفت سرداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ایمان والوں سے تو ہم مزا کرتے ہیں اللہُ يَسْتَهْذِعُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ حالانکہ اللہ تعالیٰ عارضی طور پر نعمتیں دے کر ان سے خوش طبعی کر رہا ہے اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے جس کے نتیجے میں وہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح ٹھوکرے کھاتے پھر رہے ہیں اُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الدَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ ایسے ہی کردار والوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے مگر یہ سودا انہیں کسی طرح بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا کیونکہ وہ سیدھے راتے پر ہیں ہی نہیں مَسَلُهُمْ كَمَسَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدْ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهْبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ذُلُمَاتِ اللَّا يُبْسِرُونَ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے آگ جلائی ہو پھر آگ نے چاروں طرف روشنی فیلا دی ہو تو ایسے ہی وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دیکھنے کی صلاحیت چھین لی اور انہیں اس حالت میں چھوڑ دیا کہ اندھیروں میں انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا سُمُمْ بُكُمُنْ عُمِيُنْ فَهُمْ لَا يَرُجِعُونَ ظاہری حواس ہوتے ہوئے بھی یہ لوگ بحرے گونگے اور اندھی ہیں یہ لوگ ہدایت والے راستے کی طرف کبھی پلٹ ہی نہیں سکتے اَوْ قَسَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ذُلْمَاتٌ وَرَعْضٌ وَبَرُقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِّنَ السَّوَاعِكِ حَضَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَفِرِينَ یا پھر ان کی مثال اس طرح سمجھو کہ جیسے آسمان سے زوردار بارش ہو رہی ہے اس میں اندھیری گھٹا بجلی کی گھن گرج اور چمک بھی ہے تو یہ لوگ بجلی کی گھن گرج سن کر موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں تاکہ آواز سننے میں نہ آئے اور کوئی خوف بھی نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان منکرین حق کو ہر طرح سے گھیرے میں لے رکھا ہے وہ کتنی بچنے کی کوشش کریں گے یَقَادُ الْبَرْقُ يَفْتَفُ أَبْصَارَهُمْ قُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَّشَوْفِيهِ وَإِذَا عُضْلَمْ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ بجلی کی گرج سے وہ محسوس کرتے ہیں کہ بجلی کہیں اچانک ان کے دیکھنے کی صلاحیت کو نہ اچک لے پھر جب وہ تھوڑی سی روشنی محسوس کرتے ہیں تو تھوڑا بہت تو چل لیتے ہیں اور جب اندھیرہ چھا جاتا ہے تو فوراں وہیں کے وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ان کی سننے اور دیکھنے کی صلاحیت کو ہمیشہ کے لیے چھیل لیتا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے